بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی کاسمیٹک چینل میں نئی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتی ہو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا کہ میں اسٹیلمنز فریقل کریم کا ریویو کرنے والی ہوں آج فریقل کی بہت پرابلم ہوتی ہے کافی سارے لوگوں کو تو اسی لیے میں نے اس کا ریویو کرنا زیادہ جلدی پہتر سمجھا تو آج میں اسٹیلمنز فریقل کریم کا ریویو کرنے والی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیلمنز کریم کے سائیڈ ڈیفیکٹس پچھلی ویڈیو میں جو اسٹیلمنز گرین کی میں نے ریویو کیا تھا یہ سکن بلیچ کریم کا ریویو تھا یہ میں نے کل کیا اگر آپ لوگوں سے مس ہو گیا ہے تو اوپر ابھی آپ لوگ آئی بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ اس ریویو پر پہنچ جائیں گے اب ہم آجاتے ہیں اسٹیلمنز فریقل کریم سکرین کے اوپر ابھی ہم اس کی انبوکسنگ بھی کریں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے فریقلز میں یا نہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں اور اس کے فائدے کتنے ہیں یہاں پر میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے یہ لکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے سامنے اسٹیلمنز فریقل کریم یہ آپ کے ریموف کرتی ہے فریقلز کو پیمپلز کو سپورٹس کو اور ریفائن کرتی ہے آپ کے پورٹس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کمپنی کا یہ لوگو موجود ہے اور اب ہم شروع کرتے ہیں اس کی انبوکسنگ تو انبوکسنگ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر ہونے والے ہیں ریگولر فریقلز کی ریویوز اور ہم اس میں کریں گے انبوکسنگ اور اوریجنل اور فیک کی پہچان بھی بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی انبوکسنگ یعنی کہ اس کو کھول لیتے ہیں یہاں پر یہ میں نے کریم کو کھول لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیک تھی اور اسے میں نے کھول لیا ہے اور یہ اندھر سے کیسی نظر آتی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں میں نے تو یہ پہلی بار منگوائی ہے آپ لوگوں کی ریکویسٹ کے اوپر میں تمام کریم سے ریویو کر رہی ہوں میں نے کھولی بھی یوز نہیں کی ہے جو میں مارکٹ میں دیکھ چکی ہوں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ کریم ہے اور اس میں ایک پامپلٹ موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسٹیلمنز فریکل کریم یعنی کہ یہ فریکلز کے لیے بہت ہی خاص کریم ان لوگوں نے بنائی ہے کمپنی والوں کا کہنا ہے اس کے بعد ہم پیچھے ریکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسٹیلمنز فریکل کریم کلیئر کرتی ہے آپ کے سپورٹس کو جو سپورٹلس فیس کو یعنی کہ آپ کے فیس کے اوپر سپورٹس ہوں تو انہیں بھی کلیئر کرتی ہے اور اس کے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اسٹیلمنز فریکل ہنڈرڈ ایئر سے بن رہی ہے اور میں یہاں آپ کو ایک اور ضروری بات بتا دیتی ہوں کہ اسٹیلمنز فریکل پہلے باہر USA میں بنائی جاتی تھی اس کی کمپنی باہر تھی لیکن یہ باہر اب یہ کریمز بینڈ ہو گئی ہیں وہاں ان کو یوج نہیں کیا جاتا اس لئے ان کمپنی کو بند کروا دیا گیا ہے اسی وجہ سے یہ کمپنی جو ہے پاکستان میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے اور اب یہ کریم پاکستان میں بنائی جاتی ہے جبکہ اس کا لائسنس USA میں اس کی کمپنی بنی تھی اس ساری ریسرچ کے بعد اور کافی سارے ٹیسٹ کے بعد اسٹیلمنز کریم کے اندر ہائی اماؤنٹ میں مرکری ملایا جاتا ہے یعنی کہ تھری پرسنٹ کیلیفونیا میں ایک کپل تھا اور انہوں نے ٹیسٹ کروایا اس کریم کو کافی سال پہلے اس کریم کا ٹیسٹ ہوا انہوں نے بہت ساری وائٹننگ کریم کا ٹیسٹ کروایا اور ان کریمز کے اندر مرکری اماؤنٹ ملا مرکری کا کافی اماؤنٹ ملا یعنی ہائی اماؤنٹ میں مرکری اس کے اندر موجود ملا تو اس میں اسٹیلمنز بھی شامل تھی اسٹیلمنز کے اندر تین پرسن مرکری شامل تھا اور تین پرسن یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ مرکری آپ کے سکن کے لیے ون پرسن بھی بہت زیادہ ڈینجرس ہے یہ آپ کی کدنی کو نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کی ہیلتھ میں کافی سارے ایشیوز پیدا کر سکتا ہے اور مرکری ایک پتھر ہے جو بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے تو اسٹیلمنز کریم کے اندر وہ ملایا جاتا ہے مرکری اسی لیے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک کریم ہے ابھی اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا کچھ ٹائم کے لیے بچھ ایئرز کے بعد آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ خطرناک ایشیوز کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہاں پر یہ لوگ لکھتے ہیں کہ آپ کو جسٹ فور ایکسٹرنل یوز کے لیے اسے استعمال کرنا ہے اور یوز کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے اس کو اچھی طرح سے کھول کرے سے پڑھ لینا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے مینوفیکچر انڈر آریجمنٹ ویڈ اسٹیلمنز کمپنی آئی این سی یو ایسے یعنی کہ اس یو ایسے میں اس کا الائنسز ہے یو ایسے والوں کے پاس یو ایسے میں اس کی کمپنی ہے اور وہی جو ہے انہوں نے پاکستان میں کمپنی بنائی چونکہ باہر میں اس کو باہر ممالک میں اس کو بینڈ کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کمپنی پاکستان میں بنانے کا ڈیسائیڈ کیا اور پاکستان میں کمپنی بنائی تو اسٹیلمنز کریم جو ہے وہ پاکستان میں بنتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائیس ایک سو ستر روپے ہے آپ کو ایزی لی اور کاسمیٹک سے ایک سو ستر روپے کی مل جاتی ہے مینوفیکچر یہ دو ہزار سترہ میں ہوئی ہے اور ایکس وائٹ دو ہزار پیس میں ہو جائے گی جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بدایا اسی کریم پر بھی یہی لکھا تھا کہ اسے کول اور ڈرائی پریس پر رکھیں تو یہ ٹھیک رہے گی اس کا نیٹ وزن بھی 14 جی ایم ہے یعنی کہ چودہ گیاں تو یہ اسٹلمنز فریقل کریم ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے فریقلز کو ریموف کر دے کچھ ٹائم کے لیے لیکن فریقلز ریموف ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے سکن کو اتنے زیادہ خطرناک ایشوز ہو سکتے ہیں کہ آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو اسٹلمنز کریم باہر ممالک میں بینڈ ہے اور اس پاکستان میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں تو کچھ بھی چلتا ہے تو میں آپ لوگوں کو سجسٹ کروں گی کہ اگر آپ فریقلز کے لیے کوئی ریمیڈی کر استعمال کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے یا کوئی میڈیکیٹڈ آپ کریم یوز کر لیں گے وہ بھی بہتر ہے بجائے کہ آپ کچھ اس طرح کی کریمز یوز کیجئے جن میں مرکری شامل ہے اور مرکری اتنا بیکار انگریڈینٹ ہے آپ کے سکن کے لیے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اس کا استعمال نہ کیجئے لیکن ہم اس کو آپ کو انبوکسنگ تو کر کے دکھا دیں یہاں پر میں اسے کھول رہی ہوں مجھے ان کو اپلائے کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے بیٹ آپ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ بلکل لگانے سے یہ بلکل سوفٹ ہے اور ایسا لگ رہا ہے آپ کے سکن کو بلکل سوفٹ کر دے گی نرمو ملائن کر دے گی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم میں آپ کے فریکلز ختم ہو جائیں تو خیر میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور انبوکسنگ بھی میں نے اس کی کرکی بتا دی ہے اور میں نے آپ لوگوں کو اس کے پرائز بھی بتا دیا ہے امید کرتی ہوں کہ جو اس کی حقیقت ہے اور جو سچ ہے وہی میں نے آپ لوگوں سے اس کے بارے میں شیئر کیا اگر آپ یہ کریم یوز کر رہے ہیں تو پلیز اسے نہ کریں اسے روگ دیں یہ آپ لوگوں کی سکن کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور مرکری ایزا ایلیمنٹ ہے جو آپ کے سکن کے لیے بہت حامفل ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دی جائے گا اور دوستوں میں بھی شیئر کر دی جائے گا کہ اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بچ جائیں کیونکہ اگر آپ کسی کیا بھلا کریں گے اور کسی کو بچائیں گے یا کسی کی مدد کریں گے تو اس کا جرعہ کو اللہ ضرور دے گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ہماری نیکس ویڈیو یعنی کل ہم کرنے والے ہیں فیرن لولی ونٹر فینس کا ریویو تو اگر آپ اس کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ ونٹر میں یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے ریویو مس ہو جائے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو اور آپ کو جیسے ہی ویڈیو چینل پہ آئے آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ